نمسکار دوستوں آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا خجور کھانے کے فائدوں کے بارے میں خجور میں بہت سے نیوٹریشنز ہوتے ہیں اور اس کی تاثیر بہت گرم ہوتی ہے اس لیے سردیوں میں دو یا تین خجور آپ کو دودھ میں عبال کر کھانے چاہیے اس سے آپ کو بہت انرجی ملے گی خجور میں ساٹھ سے ستر پرسنٹ تک شرکرا ہوتی ہے اس ڈرنگ میں موجود آئرن اور منرلز بلڈ سرکولیشن کو صحیح رکھتے ہیں اس کے روجانہ سیون سے پوروشوں کو طاقت ملتی ہے اور ان کا سٹیمینا بڑھتا ہے اس میں موجود ایمینو ایسٹ چہرے پر نکھار لاتا ہے اس میں شگر اور پروٹین بہت بھرپور ہوتا ہے جس سے دن بر انرجی برقرار رہتی ہے اس ڈرنگ میں ویٹامین بی سکس ہوتا ہے جو دماغ تیج کرنے میں مدد کرتا ہے اس سے میمری بھی تیج ہوتی ہے اس میں فائبر کی ماترہ آدھک ہوتی ہے جو ڈائیجیشن کے لیے فائد مند ہوتا ہے اسے پینے سے کبج کی دکت دور ہوتی ہے دور اور کھجور دونوں میں کیلشیم ہوتا ہے جو جوڑوں کے درد سے نجات دلاتا ہے کھانے میں تو کھجور بہت اچھا ہوتا ہے اور صحت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے جن کو ڈائیبیٹیز کی پرابلم ہے وہ بھی کھجور کا استعمال کر سکتے ہیں پرانے گھاو کو ٹھیک کرنے کے لیے کھجور کی گھٹلی کو جلا کر اس کی راک بنا لیں اور گھاو پر لگائیں آپ کا پرانے سے پرانا گھاو بھی ٹھیک ہو جائے گا کھجور کی گھٹلی کا سرما آنکھوں میں ڈالنے سے آنکھوں کے روک دور ہو جاتے ہیں کھجور کی گھٹلی کو پانی میں گھس کر سر پر لگانے سے جوہیں مر جاتی ہیں اور جن کو ایر ریگولر پیریٹس کی پرابلم ہے وہ بھی اس کا یوز کر سکتے ہیں جن کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے وہ تین یا چار کھجور گرم پانی میں دو کر اس کی گھٹلی نکال دیں اور اس کو گرم دودھ کے ساتھ اُبال لیں اُبلے ہوئے دودھ کو صبح شام پیئیں کچھ ہی دنوں میں کم بلڈ پریشر سے آپ کو راحت مل جائے گی دوستوں آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں